ہیلو اسلام علیکم ویرو کیا حال چال ہے ویرو جین ترم دا ایک پندت اپنے مندر دے اندر لوگاں نو پرچار کر رہا ہے تے سکھاں دا پرچار کر رہا ہے سکھاں دی ادارنا دے کے دس رہا ہے کہ کس طرح سکھ قوم جڑی گروہ نے انہوں پگڑی دیتی ہے او دا سمان کر دے ہے کس طرح جڑا گروہ نانک دیو جی نے انہوں لنگر لوندہ کیا ہے او دا صدکار کر رہا ہے تے کس طرح اگے تو اگے واد رہا ہے ویرو ادھین دل نو چھ ایر کر رہا ہے تے سکھی دے بارے بیان کر رہا ہے بلکل سو فیصد سچی انگلہ میں بیرو چال کے ویڈیو دہنے ہیں تے جین جڑے ہندو ہے پندت انا دے زبانی صاحب کچھ جانے ہیں کہ آج دو پرکار کے جین میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں میری باتیں سن کر کے آپ کو دکھ لگے گا اس لئے پہلے سے میں معافی مانگ لیتا ہوں اب ستامبر اور دگمبر یہ دو پرکار کے جین نہیں یا دیراواسی اور نون دیراواسی یہ دو پرکار کے جین نہیں یا گجراتی اور راجستانی یہ دو پرکار کے جین نہیں یا پھر ایک ٹی ٹی اور دو ٹی ٹی یہ دو پرکار کے جین نہیں اب شاکہاری جین اور مانسہاری جین دو پرکار کے جین تیار ہو گئے ہیں آپ میں سے آدھی لوگ ہوں گے جو جین ہوں لیکن میں دعوے پوروک کہہ سکتا ہوں کہ آپ شاکہاری نہیں ہیں جو بھی ویدیسوں کی یہاں آئی ہوئی ہوتلوں میں کھاتے ہیں جو بھی باہر کے چوکلیٹس آئسکریم یا بسکٹس کھاتے ہیں جو انی انی وستویں کھاتے ہیں جو چپس کھاتے ہیں یا باہر تلی ہوئی چیزیں یا فاش فوڈ کھاتے ہیں وہ سبھی جین مانسہاری جین ہیں وہ پرکتکش نہیں پروکش طریقی سے مانسہار جیمتے ہیں وہ اپنی جڑوں سے ٹوٹتے ہیں جین ہونے کے ناتے اگر ویاپار کریں کسی کمپنی کے شیر خریدیں کسی کمپنی کے شیر بیچیں کسی وقتی کے یہاں پر کاروبار کریں اور کسی کا آرڈر لینے کیلئے کسی کے پاس میں جائیں تو کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ پارٹی دیں تو کس چیز کی دیں اور کس چیز کی نہ دیں تو کن کے ساتھ میں کرے اور کن کے ساتھ میں نہ کرے کس پرکار کا ویپار کرے اور کس پرکار کا نہ کرے ہمیں اپنے دھرم کے پرتی اپنی نیتیوں کے پرتی کوئی غورب نہیں ہے کوئی سممانے نہیں ہے کوئی ایسی پرمپراہوں کا آبدان نہیں ہے اور اسی لئے ہم بکرتے جا رہے ہیں دوسرے لوگ مجبوط ہوتے جا رہے ہیں سکھوں کو دیکھو وہ سینہ میں بھی ہوتے ہیں تو اپنی پگڑی برقرار رکھتے ہیں چاہے راشترپتی سامنے ہو چاہے پردان منطری سامنے ہو چاہے وہ سینہ کے سروچہ دکاری ہو چاہے وہ دیش میں ہو چاہے وہ فرانس میں ہو فرانس میں بہت سارے سکھ ہیں جو سینہ میں بھرتی ہیں صرف فرانس کی سرکار نے ان بھارتی سکھوں کے لیے جو سینہ میں بھرتی ہیں ہیلمٹ یا سینہ کی انیویش بشاک کے بجائے ان کی اپنی جو پگڑی ہے اسے پہننے کی چھوٹ دی ہے اسی پرکار سکول کی اور کالیج کی یونیفارم کیسی بھی ہوں پھر بھی فرانس میں یا ویڈیسوں میں جو جو سکھ رہتے ہیں وہ سبھی اپنی پگڑی کو دھارن کر کے پھر جاتے ہیں کئی گھرو دواروں میں ویہار کے دوران ہمیں اترنے کا موقع ملتا ہے وہاں کی میں لنگر کی ویوستہ دیکھتا ہوں سن کر کے آپ پاسٹریے کرو گے اپنے یہاں پر تو ایک پانچ جار روپے کا بھی کوئی اندان دیا ہو تو سب سے پہلے ہم نام کی چنٹہ کرتے ہیں کہ میرا بورڈ کہاں لگے گا میرا نام کہاں آئے گا میرا سممان ہوگا یا نہیں ہوگا پھر وہ نام بھی ہوگا تو روپے تو دیں گے اتنے نام ہوگا اتنا بیٹا پوتا پرپوتا چھوٹا بڑا بٹیا بیٹا سب کے نام لکھ دی جائیں گے پھر باپ کے دادے کے ان کے بھی لکھ دی جائیں گے یہاں تک کہ منہ منی جو پیٹ میں پل رہے ہوں گے ان کے بھی لکھ دیے جائیں گے اتنے لکھیں گے اور کسی گرو دوارے میں جاؤ جہاں لنگر چلتی ہے ایک بھی ڈانر کا آپ کو نام کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا تب بھی وہاں کوئی خوٹ نہیں ہوتی روز کئی ٹرکیں آتی ہیں کسی میں سے گڑھ اترتا ہے کسی میں سے آکا اترتا ہے کسی میں سے چاولیا گہوں اترتے ہیں کسی میں سے دال اور مسالے اترتے ہیں لوگ چپ چاپ رک رک کر کے واہے گرو جو بولے سو نیحال سبتسری اکال اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس قدر ان کی ویوستائیں مجبوطی کے آدھار پر ڈیولپ ہو رہی ایسی وکسیت ہو رہی کہ وہ لوگ اپنے حساب سے اپنے دھرم کی انسار چل رہے ہم سب جگہ پر بدلتے جا رہے دیکھو آپ آپ نے اپنی بھاشا بدلی آپ کی شکشہ کا طور طریقہ بدلہ آپ نے اپنا پریدھان بدل دیا آپ نے اپنے گیت آپ کی ریتی ریواج بدل دیے تیوہار بدل دیے کھانے پینے کے طریقے بدل دیے بولنے کا اور ان نے سارا آدھار بدل دیا آپ اپنے گھر کے بالک بالکاؤں کا نیرکشن کیجئے آج شیویروں میں آنے والے سادو سنتوں کے پاس آنے والے جہین دھرم کی ویڈیوں کو جاننے والے جہین سماج کی باتوں پر گورو کرنے والے آپ کو پراؤڑ لوگ ملیں گے بڑی عمر کے تیس کے پینتیس کے چالیس کے پینتالیس کے پچاس سانٹ کے ستر ہستی سال کے لوگ ملیں گے آپ کو بارہ پندرہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس پچیس سال کے یوکیوتیوں کو آئینہ لے کر کے ڈھونڈنا پڑے گا کوئی کاحچ لے کر کے ڈھونڈنے جانا پڑے گا ایسی حالت بنی ہے ان لوگوں کو دھکا مار کر سمجھا پٹا کر کے آپ کو بھیجنا پڑ رہا کیونکہ آپ نے اپنے گھر کی بیوستائیں ویسی بنائی نہیں کہ ہم جنم سے جہین ہیں کرم سے جہین بنے ہم پکے جہین بنے سمجھدار جہین بنے گروشالی جہین بنے ہم سمجھوتے نہ کریں ہم نیتیوں سے نہ ہٹیں ہم غلط چیزیں نہ کھائیں غلط مارگ پر نہ جائیں اپنی پرمپراؤں کو نہ توڑیں اصولوں کو ویرو ایک جہین ترم دے ہندو پندت وہ دیکھو اپنے لوگاں پرچار کر رہے ہیں مندر دے اندر لیکن اوٹھے بھی وہ سکھان دے ادارنا دے داثرے ہے کہ سکھ اپنے مذہب دے نال کنے پکے ہے جرا گروشال صاحب نے انہوں نے بانا دیتا ہے انہوں نے پگڑی وہ اس دی اس دی اُلنگنا نہیں کر دے چاہے وہ دیشان دے ویچ ہونا وہ دیشان دے آرمی دے ویچ ہونا اوٹھے بھی امریکہ دے اندر انگلینڈ دے اندر کینڈا دے اندر انہوں نے شور دیتی ہے کہ وہ اپنی پگڑی پا سکتے لیکن اے انہوں نے کس طرح حاصل کی تا انہوں نے سٹینڈ لیا سکھان انہوں نے کافی زیادہ کیا کہ اگر تو اسی پگڑی پاؤ گی تو انہوں نے نوکری چھٹنی پہ گی لیکن انہوں نے نوکری چھٹنا منظور کر لیا لیکن اپنی پگڑی تے اوپر کمپرومائز نہیں کی تا تے سرکار نو پھر مجبور ہو کے فیصلہ لینا پہ ہے دوسرا ویرو سکھان دے بارے کہ جس طرح گروہ نانک دیو جی نے کیا سی کہ کرت کرو تے وانڈ چکھو کہ سکھ قوم لنگر لوندے جس طرح داثر اسی کہ کنے لکھار پیدا دیسی کی جڑاو ہے چنگے تو چنگا لنگر لائے جاندہ گردواریاں دے اندر لنگر لائے جاندہ پکھے لوگانوں کھانا کھلایا جاندہ او دے وچے نہیں دیکھے جاندہ کہ وہ مسلمان ہے ہندو ہے سائی ہے کس طرح اندے نالوہ تعلق ہے جہاں کیڑے رانگ دے نالوہ تعلق ہے کیڑے ملک داو ہے جس بھی ملک داو ہے او دی مدد او دی سیوا کیتی جاندی ہے ویرو جس طرح کسی کال دیکھو ایک وڈیو پائی سی کہ مسلمان مدرسے دے سٹوڈنٹ جڑے پکھے سی مسیبت دے وچ سی سکھ ویرہ نے جا کے انہوں لنگر لائے اے نہیں وکیا کہ مسلمانہ دے بچے ہے مسلمانہ دی تلیم اصل کر رہے ہیں انہوں لنگر دیتا اس سے غالت ہوئی ویرو متاثر ہو کہ ہندوئزم دا چڑھا انہوں دا پندت دے گاو ہے وہ اپنے لوگانو سکھی دا پرچار کر رہے ہیں سکھی دے بارے دس رہے ہیں کہ سکھاں تو سکھو سکھاں تو ادھارنا لانا چاہیے دی ہے تو ویرو اے سکھاں دی پوسٹیو چیز ہے جتو متاثر ہو کے دوسرے ترمال بھی انہوں دی ادھارنا دے رہے ہیں ویرو تانوکستان لگیا دی ویڈیو کمنٹ کر کے اپنے قیمتی رہے دظہار لازمی کرنا اپنا ٹیسارا خیال رکھنا دباہ میں یاد رکھنا اللہ حافظ